بہت ہی دور ایک جنگل میں ایک بہت بیوکوف اور سستی کا مارا راجہ رہتا تھا دنیا میں شاید ہی کوئی جانتا تھا کہ اس کی سلطنت کہاں واقعہ ہے وہ سارا دن اپنے تخت پر لیٹا رہتا اور اس کے ملازم مور کے پروں سے بنے پنکھوں سے اسے ہوا کرتے رہتے ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اسے بھی شادی کر لینی چاہیے اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو دنیا کے ہر کونے میں بھیجا اس کے وزیر اور مشیر بھی اسی کی طرح کے عقل مند تھے اس نے وزیروں کو کہہ کر بھیجا تھا کہ اس کی بیوی ایسی ہو جو زمین پر بھی چل سکے اور ہوا میں بھی اٹھ سکے جس کی شکل انسانوں جیسی ہو لیکن وہ انسان نہ لگتی ہو اس کے چار بازو اور چار ٹانگیں ہو بیچارے وزیر اور مشیر سخت پریشانی کے عالم میں دنیا بھر میں مارے مارے پھر رہے تھے تب ہی انہیں راستے میں ایک بہت عقل مند بوڑا ملا جسے انہوں نے اپنی مشکل بتائی وہ ہنس کر بولا یہ تو بہت آسان ہے یہاں سے ایک بندریہ پکڑو اور اپنے راجہ کے لئے لے جاؤ مشیروں وزیروں نے اس کا کہا مانا اور ایسا ہی کیا راجہ نے بندریہ کو دیکھا تو غصے سے کہنے لگا تم پاگل ہو یہ تو بندریہ ہے تو وزیروں نے راجہ کو جواب دیا راجہ کا راج سلامت رہے حضور نے جو شرطیں بتائیں تھی اس پر یہی پوری اترتی ہے یہ دنیا میں واحد جاندار ہے جس کی شکل انسانوں سے ملتی ہے لیکن یہ انسان نہیں ہے یہ درختوں پر ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑ کر جا سکتی ہے اور زمین پر بھی آسانی سے چل سکتی ہے یہ ٹانگوں سے بازوں کا کام لیتی ہے اور بازوں سے ٹانگوں کا اس لئے اس کی چار ٹانگیں بھی ہیں اور چار بازوں بھی واقعی راجہ کی ساری شرطوں پر ایک بندریہ ہی اترتی تھی لہٰذا راجہ لا جواب ہو کر بے وکوفوں کی طرح انہیں دیکھنے لگا پھر بندریہ سے تو اس نے شادی کیا کرنی تھی وہ ساری عمر کوارہ ہی رہا لیکن لوگ بندریہ کو نہیں بھولے اور راجہ کی غیر موجودگی میں اسے بندریہ کا شوہر ہی کہتے رہے